آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ بائیں بازو کی تحریک چلتی رہی اس کے کئی فیزیز آئے لیکن سوویت یعنی ٹوٹنے کے بعد پاکستان اور دنیا بھر میں یہ کہا گیا کہ سوشلزم جن صاحب کی صحیح پائرینہ بن چکا ہے لیکن آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برے سغیر کی اس ترقی پسند تحریک میں بڑے اہم رول ادا کر رہے تھے اور ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان کے ایک ترقی پسند دانشور عدیب صحافی اور اس تحریک کے اہم رکم جناب حمید اختر صاحب تو کرتے ہیں اس سارے موضوع پر ایک گفتگو سالیکم جناب کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہوں دعا ہے حمید اختر صاحب آپ نے وہ زمانہ دیکھا جب ازادی کی تحریک یہاں پہ چل رہی تھی اور دنیا میں سوشلسٹنگ کلاب آ رہے تھے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ برے سغیر میں بھی سوشلسٹنگ کلاب آ رہا تھا لیکن یہاں پر کچھ ایسی مینجمنٹ کی گئی کہ سوشلسٹنگ کلاب تو نہ آئے لیکن ازادی کی تحریک کو کامیابی مل گئی کیسا تھا بھئی یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے انجمن ترقی پسند مصنفین یا ترقی پسند مصنفین کی تحریک جو ہے وہ انیس سو چھتیس میں جو چھتیس میں یہاں بنی اس کے عروج کا زمانہ ہے انیس سو سنتالیس کے کوئی دو تین سال چار سال بعد تک اور ایسی کہکشان لکھنے والوں کی اس زمانے میں سامنے آئی جن کا جواب اس کے بعد آپ جرہاں غور کریں سازت حسن منٹو اسمت چکتائی کرشن چندر شائروں میں فیض احمد فیض ساہر الدہانوی اور بڑا لوگ جعفری کیفیا پوری راجندر سنگھ بیدی جی تو لیکن اس کی تحریک کی کامیابی کا جو راز میری نظر میں ہے وہ ہے کہ یہ ملک کی برنسغیر کی تحریک ازادی کا حصہ تھی یہ جو ترقی پسند چکتے ہیں وہ جو ایک افسرچ تھی ایک لہر تھی ازادی کی چل رہی سب کانٹیننٹ میں یہ اس کا جوز بن گئے اور متحرک ہو گئے لکھنے والے اور انہوں نے اس کا ان کا بہت زیادہ ہوا اور اس کے بعد بطور تنظیم کے کم از کم پاکستان میں بہت سال تک یہ بیان ہو گئی اس کے بعد لوگ لکھتے تو رہے ترقی پسند لوگ لکھتے رہے ترقی پسند سب سے زیادہ لٹریچر انہیں نے لکھا تخلیقات تو سامنے آتی رہیں لیکن بطور تنظیم کے یہ کافی دیر یہاں پاکستان میں نہ رہی اب دوبارہ جا کے اس کا ایک ڈھانچہ بنا ہے میں اس کا جنرل سیکریٹری ہوں پاکستان پروکیسیو رائٹرز اسسوسیشن کا ہماری کوشش ہے کہ اس کو پھر کیونکہ حالات اب ایسے ہیں کہ ضرورت ہے بلک کے دانشوروں کو لیکن یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو رائٹرز کا رول تھا ایک بڑا جیسے چین میں انقلاب آیا انہی دنوں اور بنگال میں پنجاب میں اور سینٹرل انڈیا میں ایسی جو سوشلسٹ یا بائیں بازو کی تحریکیں تھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو برطانوی سامراج تھا جنگ عظیم کے بعد چونکہ اس نے دیکھا کہ اگر برے سغیر کو آج ازادی نہ دی تو یہ ایک نیا چین بن جائے کہ ایسی صورتحال بھی یہ تو ملکل صحیح ہے اچھا یہ یعنی نہ صرف برطانیہ بلکہ پھر جس جس سامراجی پوزیشن میں امریکہ نے برطانیہ کی جگہ لی امریکہ بھی اس میں تو باقیدہ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے کہ انٹی امریکن ایکٹیوٹیز کے نام پہ وہاں پہ پکڑ دکڑ باردھار ہوئی امریکہ میں جا جا وہاں پہ نہ رائٹرز کو معاف کیا گیا ہم نہ آرٹسٹوں کو ہالی وڈ کے آرٹسٹوں تک اس کی زد میں آیا جب وہ انٹی امریکن ایکٹیوٹیز کا جا بل پاس ہوا تھا تو یہ تو ایک تحریت پوری طرح سے چلی لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ سے جب ہم نے آنکھ کھولی مثلا میری پردیش انیس سو چوبیس کی ہے جی تو انیس سو تیس پینتیس چھتیس کا زمانہ جب ہم نے کچھ پڑھنا لکھنا شروع کیا کچھ شعور کی منزل آئی تو ہمارے سامنے بھی ایک محرک سب سے بڑا جو تھا انقلاب کا تبدیلیوں کا دنیا کی دنیا سے نفرت اور دنیا سے غربت ختم کرنے کا نظام بدلنے کا نظام بدلنے کا وہ انقلاب تھا روس کا انقلاب سوویت انقلاب اچھا پھر ہمارے سامنے ہمارے جوانی کی زمانے میں پھر چین کا انقلاب آیا اور اس پہ تو میں والو اس طرح سے ہوں کہ انقلاب چین زندہ بعد ایک پرنفلنٹ لکھا تھا یہ پارٹیشن سے پہلے یا بعد میں کیونکہ تو انقلاب بھی بعد میں آیا تو وہ ہم نے یہاں پہ لاہور میں وہ انقلاب اچھا زندہ بعد لاہور میں کہا پورے پاکستان میں ایک دن وہ تقسیم ہوا وہ پرنفلنٹ پھر حکومت نے ضبط کر لیا تو ہمارے ہاں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی سامراج کی یہ کوشش تھی کہ یہ انقلاب اس قسم کا علاقہ میں نہ آئے تو اس میں ہم ان کے امریکہ کے اور برطانوی سامراج کی سب سے بڑے ایجنٹ تو ہم پاکستان میں تھے اور میں اپنے مرہوم دو ساہر لودھیانوی کی سیاسی فہم کی ہمیشہ داد دیتا ہوں کہ اس نے یہاں آنے کے بعد میں نے اس کے نام پہ مقارن لوٹ کرایا میں نے تو کوئی اس ملک میں کوئی جائدات ہی نہیں بنائی نہ میرا آج تک کوئی گھر ہے ایبٹ روگ پہ ہم نے مقارن لوٹ کرایا ساہر ساہر کی والدہ اور میں اس میں ہم رہے وہ ہر دو مہینے کے بعد کہتا تھا کہ بھئی میں واپس جا رہا ہوں میں یہاں نہیں رہوں گا میں نے اس کو بہت روکا تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس ملک میں جاگیردار اور ملہ کا اتحاد ہوگا اور یہاں پہ کوئی شریف آدمی رہ نہیں سکتا یہ اس کی اسیسمنٹ میں آپ کو جنوری فروری مارچ انیس سو تاریس کی اچھا تو دو دفعہ تین دفعہ اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے اس کو روکا زبردستی ایک دفعہ تو اس حد تک کہ میں سجاد زہیر صاحب انڈرگراؤنڈ تھے پارٹی کا کام کر رہے تھے میں ان کی اجازت کے بغیر ان کو اس کو ساہر کو ٹانگیں بھی بٹھا کے ان کے گھر لے گیا اور میں نے کہا جی یہ سجاد زہیر صاحب کے جہاں میں نے کہا جی اس کو سمجھائیں یہ ہندوستان بھاگ رہا ہے یہاں لڑنا ہے ہمیں اس ملک کو بہتر بنانا ہے انہوں نے اس کو سمجھایا وہ فل اس وقت رو گیا جون انیس سو اٹالیس میں سجاد زہیر صاحب اور میں پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں کراچی گئے ایک ہفتے کے لیے میں ساہر کو معلوم تھا کہ ہم ایک ہفتے کے لیے گئے ہیں لیکن ہمیں وہاں پہ کوئی ڈیڑھ مہینہ پانچھے ہفتے لگ گئے وہاں حالات ایسے تھے اور کمیونکیشن کا اس زمانے میں بہت پور نظام تھا پھر یہ ہے کہ ہم خفیہ ساری زیر زمین کام تھے کام اس لیے ہم ختم نہیں لکھ سکتے تھے فون بھی مشکل تھا تو اس کو بھی یہ خیال ہو گیا اور کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ حمید اختر تو وہاں پکڑا گیا مارا گیا تو وہ میری غیر حاضری میں جون انیس سوٹالیس میں یہاں سے چلا گیا تو یہاں پہ تو عالم یہ ہے گویندی صاحب کہ ہم نے تو آل انڈیا کومنس پارٹی نے تحریک پاکستان کو ایک مضبوط اور مستقم شکل دی سپورٹ کر کے سوویٹ یونین نے بھی سپورٹ کی تھی پاکستان کے انڈیپینڈنس کے مورنڈ کو اور سی پی آئی کومنس پارٹی آف انڈیا نے اس کو دو سال تین سال پہلے پاکستان بننے کے نائنٹین فورٹی فائر سے سپورٹ شروع کی اپنے اخبار میں اور اس کے جو محررت تھے جنہوں نے کومنس پارٹی آف انڈیا کو یہ فیصلہ کرنے پہ سب سے زیادہ جس آدمی کے دخل تھا وہ تھے سید سجاد زہیر جاں سجاد زہیر صاحب 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 میں کیا ان کی تحریریں آج بھی جو قومی جنگ میں اس زمانے میں چھپی ہیں وہ پاکستان کی تحریر کی سپورٹ میں ان کا یہ تھا کہ بھی یہ مسلمان جو ہیں سب کانٹیننٹ کے بھارت کے پورے ہندوستان کے وہ چاہتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ الگ ان کا ملک ہو تو اگر چاہتے ہیں تو ان کا ان کا یہ حق ہے تو لیکن کومنس پارٹی کی سنٹرل کمیٹی کو اس پہ باقیدہ ریزولوشن کرنے کے لیے سجاد زہیر صاحب نے فیصلہ کرایا اور سجاد زہیر صاحب پتہ چلا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں بطور سیکریٹری جنرل پاکستان کومنس پارٹی تو ان کے ورن گرفتاری جاری ہو گئے یہاں آنے سے پہلے ہی آنے سے پہلے ہی اچھا وہ جہاں جیتنے دن بھی یہاں رہے یا انڈرگراؤنڈ رہے یا جیل میں رہے صحیح ہے اچھا ہم یہ تھا کہ ہم نے جلسوں میں شرکت کی چلیے پارٹی کومنس پارٹی آف انڈیا کی ڈریکشن پہ ہی صحیح لیکن ہم نے اس میں تحریک میں حصہ لیا اور میں بمبئی سے چلا اگست فورٹی سیون میں تین مہینے میں رکودر کیب میں فسا رہا اس کے بعد میں جب نومبر کے اخیر میں یہاں آیا ہوں تو صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں اس کی آئی ڈی میرے پیچھے لگے ہوئی ہے اچھا تو یہاں پہ تو یعنی یہاں کی جو جو اسٹیبلشمنٹ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور یہاں کی جو جاگیردار طبقہ تھا ان کا تو پہلے دن سے یہ تھا کہ ان آدمیوں کو جو عوام کی بات کرتے ہیں جو مساوات کی بات اور وہ جاگیردار وہی تھے جو قائد اعظم کے مخالف تھے فورٹی سکس سے پہلے یونینسٹ میں تھے یونینسٹ پارٹی میں تھے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بن رہا ہے تو مسلم بیگ میں شامل ہو گئے ان کا تو مقصد صرف اقتدار میں شرکت کرنا تھا اور ان کو پاکستان سے کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی یعنی خضر حیات کی گورنمنٹ اپنے جگہ بالکل مستحکم تھی یونینسٹ پارٹی کی اور یہ یعنی فورٹی سیون میں میاں افتخار الدین نے مجبور کیا اس لیڈرشپ کو کہ بھئی باہر نکلو جلوس نکالو اس گورنمنٹ کے خلاف مظاہرے کرو تو دولتانہ اور میاں ممتاز دولتانہ افروز خانون ممدوٹ وغیرہ یہ سب میاں افتخار الدین کے مجبور کرنے پہ باہر نکلے گرفتاریاں پیش کی پکڑے گئے جیل چلے گئے تو میاں صاحب کہتے تھے کہ مہینہ پندرہ دن جو ہم رہے ہیں روز مجھے اٹھ کے یہ گانیاں دیتے تھے کہ پسا دیا ہے تم نے مروا دیا ہمیں حالانکہ اگر وہ یہ نہ کرتے میاں افتخار الدین تو یہاں پنجاب میں بڑے مسئلے تھے پنجاب میں اس وقت یونینسٹ پارٹی کو پوری سپورٹ کانگریس کی تھی پوری سپورٹ جمعیت علماء ہند کی تھی پوری سپورٹ مجلس احرار کی تھی اور یہاں پہ اس کو ان کی حکومت کو گرانا جو ہے وہ بہت مشکل کام تھا ایجیٹیشن کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا اور ایجیٹیشن کرنے کے صلاحیت ہمارے ان جاگیرداروں میں نہیں تھی میاں افتخار الدین چونکہ دوسری ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ آدمیوں میں سے تھے انہوں نے ان کو مجبور کیا ورنہ تو یہاں وہ ہی چلتا رہتا ہے اچھا حمید اختر صاحب آپ بڑی انفرمیٹیو باتیں بتا رہے ہیں میں میں اسی لئے چاہتا ہوں آپ سے سننا چونکہ آپ آئی ویٹنس ہیں جب انڈیپینڈنس ہو گئی ہوئی نائنٹین فورٹی سیمن میں کممونیس پارٹی آف انڈیا ڈیوائیڈ ہو گئی کممونیس پارٹی آف پاکستان بن گئی تو پہلے دن سے زیر زمین تھی آپ کی پارٹی نہیں زیر زمین تو نہیں تھی لیکن لیڈرشپ جو تھی مثلا سیفتہ حسن سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے مرزا اشفاق بھی ایک سینٹرل کمیٹی کے ممبر تھے سجاد شہی صاحب تو سیکریٹی جنرل تھے مرزا ابراہیم بھی تھے اس میں مرزا ابراہیم سینٹرل کمیٹی میں تھے جی تو سیفتہ حسن اشفاق بیگ اور سجاد زہیر صاحب یہ تو انڈر گراؤنڈ رہے ہیں مرزا ابراہیم دادہ فیروز الدین منصور یہ بڑے لیڈر تھے سی آر اسلم جی سردار شوکت علی اگر آپ اٹھا کے اخبارات اس زبانے کے دیکھیں تو فورٹی سیون کے بعد سے ان لوگوں کی گریفتاریاں نظر بندیاں قلعے میں پکڑے ہیں مرزا صاحب پکڑے گئے چھے دفعہ جی یعنی فیفٹی فور میں میں اور وہ اکٹھے ہم جیل میں تھے آٹھ دس آدمی تو ہم حساب لگا رہے تھے کہ مرزا صاحب کا جو ہے وہ آٹھوی جیل تھی وہ اچھا دادہ فیروز الدین منصور سی آر اسلم عبداللہ ملک ان لوگوں کو گریفتار کر کے پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے میاں محمود علی قصوری کیس مفت لڑتے تھے ہم لوگوں کا کوئی رہا ہو گیا کوئی پکڑا گیا چھے مینے بعد رہا ہوا دو مینے بعد اس پارٹی میں فیض احمد فیض بھی تھے ہاں پارٹی ایکٹیف تو نہیں تھے وہ لیکن وہ ممبر تھے ان کا اس کے ساتھ تعلق تھا بہت زیادہ اور وہ پارٹی کی جو ٹرین یونین ونگ تھا اس کے انچارج تھے اس کے انچارج تھے اس کے عددار تھے اچھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ میاں انور علی تھے ڈائریکٹر جنرل سی آئی ڈی کے سی ای ڈی کے بڑے مشہور ہوا ہے مشہور ہاں جی انہوں نے فیفٹی وان میں پنڈی سازش کے اس کے بعد ہم لوگوں کی گریفتاریوں کے بعد ایک کتاب لکھی کوئی تین چار سو صفحے کی کومنسٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ کتاب ڈسٹیبوٹ کی گئی سارے سرکاری محکموں میں کہ یہ جو خوفناک خطرہ ہو رہا ہے اس ملک میں مساوات لانے کا لوگوں بھی غربت ختم کرنے کا اس کا مقابلہ اسٹیبلسٹمنٹ نے کیسے کرنا ہے وہ کتاب ہے خطرہ تو امریکیوں کا تھا ہاں وہ جو حبیب جالب نے کہا ہے کہ خطرہ اسلام کو نہیں ہے اچھا تو اس کتاب میں میانور علی صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کومنسٹ پارٹی جو تھی وہ نل تھی نہ ہاں اس کے پاس کیڈر باقی بچا تھا کیونکہ یہ زیادہ کام کرنے والے ایفیکٹیو لوگ تھے وہ ادھر رہ گئے وہ چلے گئے وہ ہندو سکھ تھے ہاں جی وہ مائگنیٹ کر گئے اور یہاں پہ جو باقی لوگ بچے ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ بہت معمولی قسم کے دوسری تیسی درجے کے کارکن تو تھے لیکن مین کارڈر نہیں تھا پھر میاں انور علی نے رکھا ہے کہ پیسے بھی کوئی نہیں تھے مالی مسائل بھی کچھ نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک طرح سے خراجی اقیرت پیش کیا ہے سجاد زہر کو کہ ویدن تری ایئرز اس نے دکھا ہے میاں انور علی نے اس پارٹی نے پورے ملک میں اپنے پیرپرزیں پھیلا دیے ہیں تو خطرہ تو ہوا ان کی خطرہ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی آپ جو دیکھیں آپ جو دیکھیں کہ وہ زمانہ جو ہے پاکستان کے ابتدائی زمانہ تمام تر تشدد کے باوجود تمام تر ظلم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے مرفتاریوں اور تشدد کے باوجود پوری کی پوری ٹریڈ یونین تحریک پر لیفٹ کا قبضہ تھا کمیونس پارٹی کا قبضہ تھا کیا تو تو کر رہی تھی پوری کی پوری کسان تحریک اس ملک میں کمیونس پارٹی کے زیر اثر تھی پوری کی پوری سٹوڈنٹ تحریک لیفٹ کے پر جس کی ابتداء ابھی پچھلے مہینے انتقال ہوا ڈاکٹر سرور مرہوم جا جا نے وہاں پہ سٹوڈنٹس فرنڈیشن کی آغاز کرتے کیا تھا ڈی ایس ایف کے نام سے جہاں 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 تو ڈیموکنیٹک سٹوڈیس فرنڈیشن تو پوری کے پوری اس ملک کی جو تحریک اور یہ ساری نون وائلنٹ تھی آپ تو شدد تو نہیں نون وائلنٹ تھی سب کا مطالبہ یہ تھا کبھی کسانوں کے زمینے دو میاں افتخار الدین نے وزارت چھوڑی اسی لیے ہم کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک آدمی وہاں پہ پچاس مربوں کا مالک تھا ہندوستان میں یوپی میں اس کو یہاں پچاس مربے نہ دو اس کو یہاں پہ گزارے کے دو مربے دو جو زمین ہے یہاں پہ پاکستان تو اسی لیے بنایا گیا تھا جو زمین ہے وہ ہاریوں کو مزاروں کو چھوٹے جو بے بے زمین کاشت کر رہے ہیں ان کو دی جائے ان کی بات نہیں مانی گئی انہوں نے استیفہ دے دیا تو اس لیے متشدد ہونا ہے کہ تو سوال ہی نہیں لیکن ظاہر ہے کہ جلسے بھی ہوتے تھے جلوس بھی نکلتے تھے مطالبے بھی کرتے تھے ریزلوشن بھی پاس ہوتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے یہ میں غربت کا خاتمہ کرو روزگار بڑھاؤ لوگوں کو روزگار کے وسائل جاتا تھا یہ کنٹینمنٹ کا زمانہ تھا سوشلزم کا جائنا کو کنٹین کرنے کا سوویتین ان کو تو اس کا شکار ہوئی پاکستان کی پروگریسیو مومنٹ جو آپ کے ساتھ ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ بنی کہ جو انٹرنیشنل سیچویشن تھی انہوں نے یہاں پر ریاکشنی فنڈامنٹلس کو سپورٹ کیا نہیں اور اٹیچوڈ آپ دیکھیں ففٹی ون میں مارچ میں تو گریفتاریاں ہوئیں پنڈی سازش کیس کی اس میں فیض صاحب سجد جہیر صاحب یہ لوگ پکڑے گئے جنرل اکبر خان وغیرہ پکڑے گئے مئی میں جنرل راؤنڈ اپ ہوا اچھا جس میں ہم لوگ بہت سے یعنی جس وقت میں کتنے لوگ پکڑے گئے تھے ٹوٹل اس میں سارے راؤنڈ اپ میں ہنڈرڈ میں صرف صرف لہور میں ہم لوگ جو تھے وہ تقریباً سولہ پندرہ سولہ آدمی تھے جو سیفٹی ایکٹ میں پکڑے گئے باقی جو چھوٹے ورکرز ہیں وہ تو یہ ضرور بہت سے بیشبار تھے وہ تو سارے ملک میں تو سیکھڑوں کے حساب سے گریفتارے ہوئی ہیں سیکھڑوں پورے ملک میں مغربی پاکستان ہے جی لیکن آپ اٹیچوڈ دیکھیں آتھورٹریز کا ہمارے ساتھ ہمارا جو گروپ تھا جیل میں یہاں سنٹرل جیل لاہور میں اس میں احمد ندیم قاسمی اور زہیر قاسمیری دادہ فروز الدین منصور یہ تینوں شامل تھے بڑے نام ہے یہ عدب میں بھی اور اچھا پاکستان کا قانون اس وقت جو نافذ تھا اس میں یہ تھا کہ کوئی آدمی جس نے گریجویشن کی ہوئے ہو یہ پاس ہو جو چاہے قتل کا ملزم ہو اس کو بی کلاس دی جائے ہمارے پاس جیل میں قتل کے جو ملزم تھے بی اے پاس وہ بی کلاس میں تھے لیکن احمد ندیم قاسمی زہیر قاسمیری دادہ منصور تینوں گریجویٹ تھے تینوں سی کلاس پہ رکھے گئے ہیں اچھا اور سی کلاس میں بھی اس بری طرح سے سلوک تھا اور جیلوں کا جو نظام ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی تو آئی ہے پچاس پسپن سال میں لیکن بنیادی طور پہ آج بھی ہوئی ہے بدلہ نہیں آپ نے کتاب بھی چپ ہے وہ اسی واقعات پر تھی کہ جیلوں کے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے کہا بھئی چائے ترہن کا سی کلاس کے قیدیوں کو چائے نہیں ملتی اچھا چائے نہیں ملتی نہیں نہیں چائے نہیں ملتی اچھا جو چھ سات دن کے بعد اجازت دے دی کہ جی آپ خود چائے بنانیا کریں اچھا لیکن خیرات کے اندازہ زلیل کرنا ہیمیلیشن ہیمیلیٹ کرنا یہ یہ کہ اس میں جی صبح کو ناشتہ چنے بنے ہوئے ہیں اچھا ہم لوگ کمبل بچھا کے کاسمی صاحب اور آپ سارے لوگ چنے کھاتے ہیں نی زہیر کاسمی صاحب زیادہ منصور صاحب افضل تھے ہمارے ساتھ پریڈ یونین کے جن کی انگریز بی وی تھی شوکت تھے اور پانچ چھے آدمی تھے کامرل لال خان تھے غلام احمد تھے تو چنے کھا رہے ہیں امروز بلکہ کاسمی صاحب نے ایک دن کہا ہمیر اختر صاحب اگر ہم چھے مینے یہی ناستہ کرتے رہے تو جیل سے ہن ہناتے ہوئے نکلیں گے تو انہوں نے کوئی شیر نہیں کہا چنے کھانے پر اتنی زیادہ سختی جو ہے وہ اور ان لوگوں پہ جو آپ کے شریک کار رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا ان کے ساتھ یہ رویہ تھا اور بات اس کی وہی تھی جو آپ نے کہی ہے انٹرنیشنل ریزن کہا کہ جی اس کو کسی طرح سے روکنا ہے یہ کتاب بھی جو ہے اس کے بھی آپ نے بات کی میری اس کا اس کا آٹھمہ ایڈیشن یہ بڑی پاپولر کتاب ابھی کل کل ہی مجھے اچھا بک خوم کے رانہ عبد الرحمان جو پاولیشن انہوں نے کل مجھے دیا تو میں نے ان سے دیکھ کے کتاب کی قیمت میں نے کہا کہ آپ نے قیمت زیادہ رکھی ہے تو انہوں نے عداد و شمار سے ثابت کر دیا کہ بھی کاغذ اتنا مہنگا ہے دفتری کا خرچ یہ ہے تو لیکن اس میں دلچسپ بات دیکھئے کہ یہ اس کا پہلا ایڈیشن ہم نے خود چاپا تھا میں نے اور قاسمی صاحب نے ہم نے کہ سن میں سکسٹیز میں فیفٹی تری میں فیفٹی تری میں اچھا فیفٹی تری میں یہ چھپی تھی اور اس میں ہم نے پائنئر پبلیشر کے نام سے میں نے قاسمی صاحب نے اور ہمارے دوست فیضل حسن ہم نے ایک بدارہ بنایا ہاں تو اس کی قیمت تھی دھائی روپے اچھا دھائی روپے اب جو آٹھوان ایڈیشن چپا ہے اس کی قیمت تھی چار سو روپے یہ زمانہ آپ دیکھئے کہاں دھائی روپے اور چار سو روپے ایک برابر ہیں جی ہاں یہ زمانے میں یہ تو بلکہ اس حساب سے چار سو مکم ہے اس زمانے کے ڈائی سو روپے کے حساب سے اچھا پھر یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو یہ بہت جل ختم ہو گئی بگ گئی اس زمانے میں کم ہی کوئی کتاب اتنی جلدی بکتی تھی تو مجھ سے کئی پبلیشروں نے کہا کہ جی میں میرے جہن میں تھا کہ یہ تو بالکل ایک میرا ذاتی تجربہ ہے جیلوں کا نا کوئی عدبی شاہ شاہ پارہ ہے اس میں نہ کچھ تو میں نے کوئی کسی پبلیشر کو اجازت نہیں دی سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک اچھا نہیں چھپی تھی میں پہلے ایڈیشن چھپا پھر سیونٹی 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 سیونٹ تک اس کا دوسرا ایڈیشن میں نے کسی کو اجازت نہیں دی سیونٹی سیونٹی سیونٹ میں جب زیا کے حکومت ہوئی اور کوڑے برسنا شروع ہوئے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا پھر مجھ سے جیل کیا ہوتی ہے؟ جی ہے جی. آپ نے کہا یہ ہوتی ہے جی. پھر میں نے دوبارہ دوبارہ جو اوڈیشن چھپا ہے اس کی قیمت پندرہ روپے ہوئے دھائی روپے اور پندرہ روپے اور اب جا کے چار سار روپے بہرحال اس میں کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی پچاس ساٹھ سال سے تمہاری کتاب کی ڈیمانڈ ہے برابر بکری یہ کمال ہے میں نے کہا نہیں میرا کمال نہیں اچھا حمید اختر صاحب یہ جو تحریک تھی اس میں بڑا عروج آیا جیسے آپ فرما رہے ہیں اور پھر اس پر سختیاں ہوئیں لیکن سکسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں بھی ترقی پسند تحریک کا نتیجہ ہی تھا کہ پاکستان میں ٹریڈ یونین سٹوڈنٹ لیڈر سٹوڈنٹس مومنٹ اور پالٹکس جوں سے امرج کی تو یہ اس کی کانٹینیوٹی نہیں تھی جو پھر ظلفکار علی بھٹو شہید نے بھی پارٹی بنائی وہ بھی ایک پروگرسی پارٹی بنی نہیں اس پہ تو یہی ہوا کہ پھر جو مطلب یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی فور میں کومنس پارٹی بین ہو گئی نائنٹین لیکن بین ہونے کے بعد آپ کی پارٹی اگزسٹ کرتی تھی اگزسٹ کرتی رہی لیکن بہت سی پارٹیاں من گئی تھیں گروپز تھے وہ جو سنٹرل ایک کومنٹی تھی وہ کبھی بھی صورت وہ ففٹی فور کے بعد نہیں ہوئی کچھ دیر تک حسن ناصر شہید مرہوم نے پارٹی جو قلعے میں تشدد سے مارے گیا اس کی موت جو ہوئی قلعے میں اس کے بعد سے پھر مختلف گروپوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنانی ہیں اور وہ کوئی کبھی سنٹرل کمیٹی کی شکل میں کوئی نہیں سامنے آئی لیکن یہ کہ فورٹی یہ جو زبانہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ففٹی فور کا اسی میں پروگرسیف رائٹرز بھی بین ہوئی پروگرسیف رائٹرز کو بین انہوں نے اس طرح سے کیا گورمنٹ نے کہ اس کو سیاسی پارٹی ڈیکلیئر کر دیا انجمن ترقیب سنٹرلیفین ایک سیاسی جو آٹرلی جون سے ہاں مطلب یہ تھا کہ سرکاری افسر اگر اس میں آئیں گے تو پکڑے جائیں گے تو اس کے بعد سے پھر جو ہے تنظیمی لحاظ سے سکسٹی تک یا سکسٹی فائیو تک تنظیمی لحاظ سے نا تو انجمن موجود تھی نہ لیفٹ پارٹی کو موجود تھی لیکن ایک بڑا طبقہ جو تھا اس کومونسٹ پارٹی کا وہ بہشانی گروپ میں بھی چلا گیا نیپ میں بھی چلا گیا پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی میں سب سے زیادہ لوگ آئے پیپلز پارٹی میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا کہ ترقی پسند سیاست کی مین سٹیم کے ظاہر ہے مجھ سے مجھ سے جب کوئی لوگ اس زمانے میں سوال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیپلز پارٹی تمہارے خیال میں کونسے انقلابی پارٹی ہے یہ تو ملٹی نیشنل پارٹی ہے ملٹی کلاس پارٹی ہے تو میں کہتا تھا کہ کیا میں مسلم ڈیک میں جاؤں یا جماعت اسلامی میں جاؤں میرے لیے تو ہمدردی اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہو سکتی ہے اس لیے ہم نے ہم نے تو سپورٹ کیا ہم نے پیپلز پارٹی کے میمبر کبھی نہیں بنا جی لیکن ہم نے اپنا اخبار نکالا جو ازاد اخبار جو جی ازاد اخبار سیونٹی میں جو نکالا تھا لیکن اس اخبار کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو عوامی لیگ کی فنڈنگ تھی اس اخبار کو دیکھیں یہی بدقسمتی ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کی یہی بدقسمتی ہے ہمیں پیپلز پارٹی سے ہمدردی کے جرم میں کوئی چھ سات آٹھ آدمیوں کو سیونٹی کے شروع میں ہمیں نکال دیا گیا ہے پروگرسٹر کے پرزنی ملٹ سے پاکستان ٹائم اور امروز جو تھا پاکستان ٹائم اور امروز سے اس میں میں اور عبداللہ ملک اور آئی رحمان یہ تینوں شامل تھے اور بھی لوگ تھے ہمیں پرویڈن فنڈ جو رول زبردستی جب نکالا تو پچیس پچیس چھپیس چھپیس ہزار ہمارا وہ تھا پرویڈن فنڈ چھوٹی وغیرہ وہ ملا تو ہم نے بیٹھ کے کہا کہ اس کو کیا کریں اخبار نکالے فیصلہ ہوا جی اخبار نکالے آپ نے اپنے فنڈ سے نکالے ہم جی اپنے اپنے وہ جو پیسہ ہمیں ملا تھا بیس پچیس 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 ہزار وہ ہم نے پول کیا ایک آدمی باہر کا ہمارے ساتھ شامل ہوا وہ تھا چودری خالد محمود جو بعد میں ججوی بنے جا اور عمر پسوری جے جے تو پچیس پچیس ہزار کے شیئر تھے ہم پانچ آدمیوں کے سوہ لاکھ روپیہ سوہ لاکھ روپیہ اس میں ہم نے ایک پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ریجسٹر کرائی ایک چھوٹا سا پریس لگایا کیونکہ ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ آہ پیس پچیس ہزار اخبار ہم چھاپ لیں گے اور یہ بک بھی جائے گا یہ ہمارا اپنا اندازہ تھا ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہوئیں شروع اس اخبار کے پہلے دن سے کہ ویدن ٹونٹی فائیو ڈیز اس اخبار کی سرکولوشن ایک لاکھ پہ پہ پہنچ گیا اچھا یہ نوائے وقت کا زمانہ ہوتا تھا جی 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 وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ جس دن ہمارا پہلا اخبار مارکٹ میں آیا اس دن کراچی ائر پورٹ پہ ایک مذہبی جماعت کے فنیٹک نے ایک پولینٹ کے نائب وزیر خارجہ کو ہاں وہ گاڑی کے نیچے ائر پورٹ پہ گیا وہ مارشل اللہ کے زمانہ تھا یا یا کے ہاں جی تو خبر سب جو ہے ایجنسیوں سے آئی کہ جی وہ اتفاقاً ہلاک ہو گئے صرف ہمارے اخبار میں تھا ہلاک کر دیئے گئے اچھا آپ کے ازاد اخبار نے ہماری جو پہلے دن کی سرخی تھی وہ یہ تھا کہ ہلاک کر دیئے گئے اس پہ ایک اخبار نے جو یہاں جس کو خطرہ ہماری اخبار سے تھا نوٹ لکھا کہ یہ بدماش لوگ ہیں انہوں نے یہ سرخی لگائی ہے یہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں لیتجہ کہہ ہوا کہ جن لوگوں تک ہمارا اخبار نہیں پہنچا تھا وہ اگلے دن اس اخبار کے نوٹ سے تو میں یاد ہے آٹھا نے اس وقت قیمتی اخبار کی ہمارے اخبار میں لوگ آ کے دو دو روپے میں وہ خرید کے لے کے گئے اخبار جو جس کو کریڈیبیلٹی کہتے ہیں اخبار کی وہ اسٹیبلش ہو گئی اور اخبار پچیس تیس پہنٹیس ہزار ہو گئی پھر اسی اخبار میں ایک سرخی چلی جو ظلفکار علی بھٹو کی سیاست پر ایک بڑا متنادہ دیا رہا ادھر ہم ادھر تم اس کی کیا حقیقت ہے ازاد اخبار نہیں لگائی یہ اہاں صاحب نے حالانکہ دوسرے ان تردید بھی کی تھی اس کی کیا حقیقت ہے ادھر آپ کلیریفائی کریں گی بھئی اس میں کچھ کچھ اس کی کوئی اس میں ویسی بات نہیں ہے کیونکہ بھٹو صاحب کا جلسہ تھا کراچی میں جی اس میں انہوں نے یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ کبھی بھی ہم نے کلیم نہیں کیا کہ یہ ان کے ان کے الفاظ ہیں انہوں نے کچھ اس کی بات کہ ادھر سے آپ پاپولر ہیں ادھر سے ہم منتخب ہوئے ہیں ہاں بس ان کا جو تردیدی بیان میرے پاس محفوظ ہے اس میں وہ سرخی جماع دی عباس اتر ہمارے نیوزی ڈیٹر تھے انہوں نے دے ادھر تو ہم وہ بن گئی سرخی چلتی رہی ہے سرخی نے بڑا لے دے کہ کئی سال ہمارا دیکھئے انٹینشن یہ نہیں تھی آپ نے جو سوال پہلے کیا تھا جو ہماری فنڈنگ وہاں سے ہوئی ہے میں اس بات کا جواب دوں ہاں جی کہ ہمارا تو بھٹو صاحب سے بھی اختلاف ہو گیا حق آپ کا ڈیموکریٹک اختلاف کرنا ہمارے اخبار کو جو دوسرا بوسٹ ملا وہ الیکشن کے دن ملا کیونکہ اگر آپ اخبارات کی فائل اٹھا کے دیکھیں اس دن کے جس دن کے انتخاب تھا ہر ایک نے کسی نے کہا مسلم بھی یہ کریں دسمبر نائنٹین سیونٹی ہم نے اپنے پہلے صفحے پہ جو اندازہ لگایا تھا کہ پیپلز پارٹی اتنی سیٹے جیتے گی اور عوامی لیگ سویپ کرے گی بشل کی پاکستان اس کی وجہ کیا تھی کہ عبداللہ ملک آئی رحمان اور میں تینوں ایگزیکٹیو فیڈرل ایگزیکٹیو کاؤنسل کے اجلاس کے لیے ڈاکا ایک ڈھنڈ مہینہ پہلے گئے تھے اچھا چار چھے دن وہاں رہے لوگوں سے بات کی دیکھا تو ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں تو سویپ کرے گی آپ کا ایک مشاہدہ تھا مشاہدہ تھا اچھا وہ جب اخبار میں ہمارے جو جو اندازہ تھا کہ جی ویسٹ پاکستان سے اسی سیٹے پیپلز پارٹی لے گی تو یہ سیوٹی نائن آئی تھی یہ ایٹی ون ایٹی ون آپ درست کریں اور آپ کے اخبار کا یہ اندازہ درست ثابت ہوا جبکہ بوٹوزہب کا اپنا اندازہ پینتیس سے بھی کم تھا پھر تو اخبار پھر کہیں کہ کہیں پہنچ گیا لیکن الیکشن کے دن میں نے مجھے یاد ہے کہ ہم جشن بنا رہے تھے جب بلے ووٹوں کی وہ جیتنے کا رات کو دو بجے تین بجے چار بج گئے دفتر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے جب دیکھا کہ جیت گئی ہے تو ہم نے کہا کہ اب سوئیں گے تو آکے ایڈیٹوریل کون لکھے گا تو میں نے ایڈیٹوریل اسی وقت لکھ کے چھوڑ دیا آپ کا لکھا ہوا ایڈیٹوریل ہے جو وہ یہ تھا کہ آزمائس آج چنو ہوئی ہے اور یہ درست بات ہے یہ آزمائس ہے اور اسی دن ایک دن بعد کیجی مصطفیٰ جو بنگالی تھے اور فیڈرل ایڈیکٹیف کانسل کے صدر تھے انہوں نے یہ لکھا کہ آپ پہلا آج موقع ہیں بھٹو اور مجیب رحمان کے مل بیٹھ کر فوج سے چھٹکارہ حاصل کرنے گا کیونکہ دونوں مل کے نہیں بیٹھے چھٹکارہ حاصل نہیں ہوا اس لیے ہمارا اختلاف ہوا مگر ہم نے بنگالیوں کی جو ڈیمانڈز تھی ہے اب ان کے جو مطالبہ تھایا ان کے ساتھ جو اس کو ہم نے سپورٹ کیا جس کی وجہ سے یہ ہم پہ الزام لگایا ہے اگر ہم فنڈنگ اس وقت پہ لوگ کہتے تھے کہ جی آپ اچھا ہم نے ولی خان کو سپورٹ کیا ہم نے نیشنل عوامی پارٹی کو ہم تو سیکولر پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو سارے معاملات خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ آگست کی قائد عاظم کی جو تقریر تھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا جو بنیادی تقریر بن کیا ہے پاکستان کے حوالات جو راستہ دیا تھا انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس لیے کوئی ہمیں لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے پیسے لے لیے این پی سے کوئی کہتے تھے جی وہ ان سے لے لیے یہ تو پورے پوری اس تحریک کے دوران ہمارے تو عبداللہ ملک ہمارا ایڈیٹر پکڑا گیا کوڑوں کی سزا ہوئی جیل کی سزا ہوئی کہ بنگالیوں کو سپورٹ کر رہا ہے یہ اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے وہ بڑا مشکل زمانہ تھا کوئی بھی یہاں بات سننے کو تیار نہیں تھا آرمی ایکشن کے خلاف کوئی اخبار ویسٹ پاکستان کا اردو کا آپ بتا دیجئے جس نے مخالفت کی ہو سوائے ہمارے پھر جب فال ہوا ڈھاکے کا تو وہی لوگ جو پہلے ان کو گالیاں دے رہے تھے پھر رو رہے تھے بٹے ہو تو یہ اچھا پاکستان میں یہ کیا بجا بنی کہ یقین ان ایک وجہ تو زیاء اللہ کا آنا ہے پاکستان میں کہ جو پی این اے کی مومنٹ تھی وہ اسلامی دنیا میں پہلی ایک مذہبی بنیاد پرستی کی تحریک تھی اور اس کے خون کے چھیٹے آج تک محسوس کی جا رہے ہیں بھیل چکے ہیں لیکن اس کے علاوہ کیا سوشل پلٹیکل ریزن سی کہ پاکستان کے اندر بائیں بازو کی یہ ساری تحریک دب کر رہ گئی اور اس کے مقابلے میں آج دیکھیں نہ ٹریڈ یونیون پر بائیں بازو کا اثر ہے نہ سٹوڈنٹ پالٹکس پر اثر ہے اور نہ کوئی ترقی پسند مصنفین اس طرح کوئی پروڈیوس کر رہی ہے کریٹیو رائٹرز انٹیلیکچول پوئٹ اس کی کیا سبب تھی آپ میں کہیں کمی تو نہیں رہ گئی نہیں دیکھئے آپ کی تحریک میں عدب جو ہے عدب میں عدب سیاست سب چیزوں میں عدب میں بھی سیاست میں بھی جو زیا کا زمانہ ہے جتنا مضاحمتی عدب اس دور میں لکھا گیا کبھی نہیں بلکہ سندھی پنجابی پشتو بلوچی ہر قومی زبان میں ہر قومی زمان میں اتنی زیادہ تعداد میں مضاحمتی عدب لکھا گیا اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ اب اس کو جمع کریں تو کئی جلدوں میں درست بات ہے اچھا یہ ٹھیک ہے کہ اس زمان اب جب جب پوری طاقتیں جو ہیں جن کے پاس وسائل ہیں دیکھئے آج بھی آپ کا میڈیا جو ہے وہ سارا دائم آزو سے تعلق رکھتا ہے خصوصاً الیکٹرونک میڈیا بھی اور پرنٹ بھی اخبار بھی اخبارات بھی بھی آپ یہ دیکھیں مطلب انہیں کانشنس ڈیسین کیا کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے اس کے لیے جو جو طاقت ہیں جو وسائل جن کے پاس ہیں انہوں نے کبھی لفافوں کے ذریعے سے کبھی بفاعت کے ذریعے سے کے بفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو باقیادہ خریدا اور جس طرح سے سٹوڈنٹس پہ قبضہ کیا ایک اسلامی جماعت نے وہ سب کو آپ کو پتا ہے ہمیں پتا ہے اس میں کمزوریاں ہیں ہماری بھی یعنی یہ طاقت جو ہے کہیں آپ کی یہ کمزوری تو نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ آپ ہماری خوش نصیبی کہ اس تحریک سے جو تحریک پاکستان سے بھی منسلک آپ رہے ہیں اور آج کے بعد بھی کہیں یہ تو نہیں تھی کہ جو ففٹی سکسٹیز کا زمانہ تھا پاکستان میں بائیں بازو کے جو زیادہ انٹیلیکچولیزیشن آگئی تھی اس میں اور وہ امبیسی کا لیفٹ بن گیا تھا عوام سے کٹ گیا تھا اور یہ بات میرا خیال ہے کہ بہت سا حد تک جزوی حد تک تو درست ہے پوری تو نہیں کلی طور پر تو میں نہیں اس کو کہتا ہے لیکن یہی بات ہے کہ جس کے بارے میں خود سوویٹ چونین کی جو جو انہدام ہے اس کا خاتمہ ہے اس کی جب ہم تو توجہ کرتے ہیں تو اس کے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کارن مارکس کا فلسفہ یا سوشلیزم کی جو آپ سمجھتے ہیں سوشلیزم آج بھی دنیا کا بڑا سیاسی فلسفہ ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ علاجی وہی ہے دنیا میں جو غربت کا جہالت کا ہاں جی جو غربت کا جہالت کا اور اب تو جو کیپٹلزم کو جو جو ریسیشن نے گھیرا ہے اب تو امریکی خود سوشلیزم لانے کی طرف جا رہے ہیں آج بھی مخت نیشنلائز کر رہے ہیں لیٹین امریکہ میں چار حکومت ہیں سوشلیزم یہ یہ تو بات دیکھیں نا اب ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام جو ہے وہ خلفہ راشدین تک رہا چالیس برس رہا صحیح اسلام جو جتنے مورنخ ہیں مفسر ہیں اتفاق ہے اس پر ہاں اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور شروع ہوا اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ امام جو ہمارے مفسر امام تھے ان میں سے بھی کئی جیلوں میں گئے اور گئیوں کے آنکھیں نکالی گئیں کیونکہ وہ بات سچ بات کہنے کی اجازت نہیں تھی تو ایک تجربہ جو ہوا اسلام آیا اس دنیا میں تو صحیح اسلام ہمارے اپنے مفسروں کے مطابق چالیس برس تک پہتیس چالیس برس تک رہا اس کے بعد اس کی شکل بگڑ گئی کومنزم کا تجربہ یا سوشلیزم کا تجربہ سوویٹ کی نونیمی ہوا وہ تو ساٹھ ستر سال لوگوں نے گزارے وہ تجربہ ہوا اس میں غلطیاں ہوئیں بیروکریٹک غلطیاں ہوئیں مثلا میں وہاں پہ عام لوگوں کو جو ان کی ضرورت کی چیزیں میں تو کوئی دس بارہ چودہ دفعہ گیا ہوں سوویٹی دن کافی دن رہا ہوا اور میں کہتا تھا ہمیشہ میرے دوستوں کو معلوم ہے کہ یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہونے ہونا ہے یہ بتائیے گا کہ سوویٹ یونین کا کلیپس افغانوار کی وجہ سے ہوا یا انٹرنل کانفلکٹ نہیں انٹرنل کانفلکٹ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بات میں مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ عام آدمی جو وہاں تھا اس کو کوئی یعنی اس قدر بیروکریٹک رول ہو گیا تھا ون پارٹی سنگل پارٹی بسرن یہ ہے کہ وہاں پہ میرے موجودگی میں بحث شروع ہو رہی تھی کہ نیل کٹر بنانے چاہیے یا نہیں اچھا نیل کٹر سوویٹ کی انہوں میں نہیں بناتا تو بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ نیل کٹر بنانے یہ بورجوازی نہیں ہے آپ بنانے کے بجائے دیفنس پہ زیادہ تو وجود کی جائے وہی جو ہمارا فلسفہ ہے دیفنس کا سیکیورٹی سٹیل نہ دی جائے اسی طرح سے وہاں پہ میں میری بیٹی پڑھنے کے لیے گئی سبا بڑی بیٹی جو ہے اور میں وہاں سے جہاں سے ماسکو گیا وہاں سے لندن گیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے آتے ہوئے جینز یہ بڑا کریز ہوتا تھا جیا دو تین جینز لیا ہے وہ پہن کے میرے ساتھ نکلی تو وہاں لڑکی لڑکیاں اس کے پیچھے پیچھے کے جو تمہارے پاس کوئی اور ہے تو میں نے اپنے مہمان جو میرا تھا میزبان میں نے اس سے کہا کہ بھی تم کہے کہ ورلڈ پاور ہو سپر پاور دنیا کی جینز لوگوں کو چاہیے جینز تو کیوں نہیں جینز بناتے ٹھیک ہے جینز ہیں اور جو ضرورت کی عام چیزیں ہیں نیل کٹر ہیں اس پہ انہوں نے توجہ نہیں دی تو انٹرنل معاملہ ایسا خراب تھا میں تو بہت سٹڈی میں نے کیا اور میں انشاءاللہ موقع ملاز نے مولا دی تو اس پہ لکھوں گا بھی کہ کیا اس کے دوال کے اصباب ہیں تو یہ جو جنگ تھی افغانستان کی یہ تو ایک بہانہ بن گیا اچھا حمید اختر صاحب پاکستان ایک اسلامی مسلمان لوگوں کا ملک ہے اکثریت اسلام اور سوشلزم میں کوئی کلیش ہے یا قریب ہیں ایک دوسرے کے دیکھئے میرے میرا ایک دفعہ انٹرویو کیا ایک ویکلی بہت بڑے ویکلی ملک کے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ عافظ قرآن بھی ہیں اور پیرزادہ بھی ہیں تو آپ آپ سوشلزم کی طرف کیسے آ گئے تو میں نے نے کہا کہ میری جو بچپن کی مذہبی تعلیم ہے انسان دوستی کی مساوات کی اور برابری کی بات کرنے کی پریسائیزلی اسی وجہ سے میں آیا ہوں کیونکہ جب میں نے دیکھا اپنی زندگی میں ہوش سمالا کہ جو لوگ بات کرتے ہیں اسلام کی مساوات کی اسلامی نظام کی ان کی اپنی زندگی کیا ہے خود پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور کسی قیمت بھی بنا رہے ہیں تو مجھے پھر جی در سے پتا چلا کہ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں انسانوں کی برابری کا مساوات کا جو اصل میں بنیادی اسلامی تعلیم ہے تو پھر میں نے کہا میں اس طرف آ گیا ہوں تو میرے تو حسرت بہانی بقول حسرت بہانی کہ میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بیسک چیز جو ہے وہ بنینا و انسان کی بہتری ہے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی بہتری ہے اس کو مارنا اور اس کو اسلام کا بھی فلسفہ یونیورسل ہے اور آپ کے جو سوشلسٹ اس کا بھی یونیورسل ہے آپ انٹرنیشنلزم پر یقین رکھتے ہیں اسلام بھی سٹیٹ پر کم یقین رکھتا ہے بلکہ رکھتا نہیں ہے اور سوشلزم بھی نہیں رکھتا انسانیت کو ایک برادری سمجھتا ہے آج آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حالات ہیں جو یہاں پر وائلنس کی لہر ہے جو یہاں پر رجعتی خیالات تشدد کے ذریعے نافذ کیا جا رہے ہیں اس کا متبادل جو انسا ہے ایک نظام آپ کا فلسفہ جو سوشلزم ہے وہ نہیں ہو سکتا آج کا اس کا اجتہاد کر کے آنی میرا تو خیال ہے کہ اس کا متبادل ہے یہی لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے پچھلے بیس پچیس سال میں جس نے ہمیں تباہی کیس راستہ تک پہنچایا وہ ہے ہمارا جو نصاب تعلیم ہے کیونکہ اس قدر ہاں اس قدر اس میں کلونیل بھی ہے الیٹ کا بھی ہے غریبوں کا بھی ہے تضادات ہیں نہیں لیکن اس میں جہاد ہندو اور ہر ہر برائی کے لیے ذمہ داری ہنود و یہود کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں بڑا آسان کام ہے دوسروں پہ الزام لگا آپ آپ زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور پھر دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور خودسر خلوع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں درست منحیصل قوم ہمارا رویہ یہ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آج آپ دیکھیں اپنی نسابی کتابیں جو بچوں کو پڑھا جا رہی ہے مجھے کل پھر سو ایک خط ملا فیصل آباد سے میں اپنی نواسی کی معاشرتی علوم کی کتاب دیکھ رہا تھا چھٹی جماعت کی جس میں پرچم کا ذکر ہے کہ اس علاقے کے جو ملک ہیں وہ ان کے حالات اور ان کے پرچم تو پاکستانی پرچم میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پانچ کونے کے جو پانچ ستارے پانچ کونے والا جو ستارہ ہے یہ اسلام کے پانچ رکان کی یہ نمائندگی کرتا ہے یعنی توحید نماز حاجر و زکاة تو ان صاحب نے مجھے خات میں لکھا ہے کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ پانچوں صوبوں پانچوں قومیتوں کی نمائندگی کرتا ہے تو اس طرح سے تو کل کو اگر سک کہیں کہ یہ پائی تو کل نا کڑا پانچ جو ان کے وہ ہیں صحیح ہے وہ ان کی نمائندگی کرتا ہے یا اہل تشریف کرتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عوامی جمہوری اور ترقی پسند پولٹکس کا ابھی ویکیوم ہے بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ بہت زیادہ ہے ویکیوم اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے سمجھدار جو پڑے لکھے لوگ ہیں یا جن کو سمجھاتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے لیڈرشپ ہماری جو ہے اس کو سوچنا چاہیے اور یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ اس کو بٹن دھمانے سے ہو سکے اس کے لیے تو سال ہا سال محنت کرنے پر جد و جہد کی پروگرام بنانے کی ضرورت ہے انٹیلیکچول سے جانش فرض سے پڑے لکھے لوگوں سے مشاورت کی ضرورت ہے اس کے لیے کسی بہت زیادہ کسی نتیجے پہ پہنچ کر ایک ایک لاحے عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے کام کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ بڑی اپٹومسٹک بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے خیالات نوجوان ہیں جوان تو نہیں میں کہتا بلکہ نوجوان ہیں اور بڑی ہوف فل بات کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ بھارت کے اندر تو یہ ترقی پسند تحریک جیسے آپ نے اس کا بتا دیا پاکستان میں بھی اس کا بتا دیا لیکن آپ اور آپ جیسے دوسری جو انٹیلیکچول لوگ تھے جو چھوٹی لیفٹ کی پارٹیاں یہاں بنی ہوئی تھی منٹو صاحب کی تھی سی آر اسلم صاحب کی تھی اور اور پارٹیاں لیبر پارٹیاں یہ ان پارٹیوں کے ساتھ جڑے نہیں بلکہ آپ نے زیادہ میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس پھر رول ادا کیا زیادہ سکسٹی سیونٹیز کے بات تو آپ اس میں کچھ کتاہی تو نہیں کر گئے نہیں میں دیکھئے میں سیونٹی کی بات کر رہا ہوں سیونٹی ایٹ کی میں بطور ایڈیٹر امروز ملتان میں مقیم تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ساری پارٹیاں میجری ساکھ کی پارٹی منٹو صاحب کی پارٹیوں سارے جو آئے کٹھے ہوں کو مرجر کر رہے ہیں ہاں وہ زیادہ لکھ کا زمانہ تھا تو بہت خوش ہوا بہت مجھے میں نے دو ریپورٹروں کو ڈیوٹی لگائی کے بھی ذرا دیکھے تو دو دن تک کانفرنس ہوتی رہی اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ وہ یہ تھا کہ نہیں مرجر نہیں ہوا یہ جب بھی لیفٹ کٹھا ہوتا ہے پاکستان یہ کٹھا ہونے والے دن نہیں ہے اور کس بات پہ ہوئی عدم اتفاق کس بات پہ ہوا او دو پہ کیونکہ جی پرسنلٹی کلیشز ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہماری جو ٹریننگ ہے میں بازو کی کامونس پارٹی کا ممبر میں ہندوستان میں بنا پاکستان پارٹی کا ممبر میرا سیور لیبرٹیز یونین میاں محمود علی قصوری نے جب ریاست کا جبر بہت بڑا اور ہم لوگوں کو گرفتار روز ہونے لگے تو قصوری صاحب نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو دعوت دون نمائندوں کو اور ان کے گھر پہ فین روڈ پر میٹنگ ہوئی سیور لیبرٹیز یونین پاکستان پردی بنانے کے لیے ہمیں ہمیں ہماری لیڈرش میں گیا تھا اس میں بطور مبسر کہیا اس کے اور بھی دو تین دوست تھے ہمیں جو ہدایت دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی عوضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ اگر جماعت اسلامی والوں کو عوضہ بلتا ہے تو ان کو لینے دو کیونکہ سیور لیبرٹی کا مقصد آپ کے سامنے ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہی لیفٹ پارٹیاں جو چھوٹی پارٹیاں ہیں اگر وہ اتحاد کر رہے ہیں آج بھی یہ سوچ کے کہ ان کے اتحاد سے اس ملک کے عوام کی بہتری اور اس ملک کے حالات بہتر ہونے کی توقع ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں ذاتی مفاد اس کو چھوڑنا چاہیے اچھا حمیز صاحب جو مشورہ دے سکتا ہوں حمیز صاحب دیکھیں پاکستان ایک وفاق ہے اور آج کل جو میں چھوٹے صوبے نہیں کہتا یعنی کہ غیر پنجابی صوبے جو ان سے ہیں اس میں ایک محرومی بڑھ رہی ہے جو سینٹرلائزیشن ہویا ہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کیا پاکستان میں یہ جو آج کے حالات ہیں اس کا ایک سلوشن طبقاتی پولٹکس نہیں ہے میں میرے خیال ہے کہ یہ بات اس کو ابھی میں سمجھتا ہوں پری مچور ہے اچھا ہے تو صحیح آلٹی میٹلی تو یہی ہوگا کیونکہ اچھا پری مچور سیچیشن میں پہلے کیا ہونا چاہیے دیکھیں صوبوں کی محرومی دور کرنے کے لیے تو آپ کا آئین میں صوبوں کو حق کے خود کیاری دیا ہوا ہے اس میں عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر اگر بلوچستان کے لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں یا حق مانگ رہے ہیں تو بلکل صحیح ہے بلکل جائز بات ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا جس طرح سے پشلے پورے ہر دور میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ ان کو ان کو اپنے مطالبات بنوانے کا اپنے حقوق حاصل کرنے کا سوئی گیا صاحب سارے پاکستان میں پھیلا دیں مگر بلوچستان میں لوگوں کو نہ ملے اس سے زیادہ کوئی ظلم ہو سکتا ہے رائلٹی ان کو نہ ملے پھر یہ ہے کہ یہ بھی ایک تصور ہمارے ہاں یہ پنجاب میں ہے کہ وہ بس ماندہ قبائری سرداروں کا علاقہ ہے پنجاب کے حکمران طبقے میں ہے حکمران طبقے میں زیادہ لیکن میڈل کلاس میں بھی یہ ہے بلوچستان میں بہت سوچ ہیلڈی سوچ اور بہت ترقی پسند سوچنے والے لوگ موجود بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں سیفتے حسن کے پبلیشر تھے ملک نورانی مرہوم دانیال پبلیشر جا دانیال سیفتے کی کتابیں جب موسیٰ سے مارکس تقوازی کے مظہر اور وہ آئیں ساری تاری کتابیں ان کی بہت جو بہت علمی کام ہے ان کا تو میں حیران رہ گیا یہ سنکے ان کو چار چار پانچ پانچ چھے ایڈیشن سال سال بھر میں تو مجھے ملک نورانی نے بتایا کہ ان کی کتابیں سب سے زیادہ بلوچستان میں نمبر ہون فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ چونکہ وہ محروم ہیں تو ان کے پاس یا وہ وہ ان کو کوئی کوئی علاج کوئی راستہ چاہیے جب ان کو صحیح راستہ نہیں ملے گا تو غلط راستے پہ ہو جائے گے صحیح راستہ یہی لوگ جو ترقی پسند پڑھنے والے ہیں ریولوشن ان کا وہاں پہ بھی ترقی پسند اور ریولوشنری بے شمار لوگوں وہاں موجود ہیں تو ان کو ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے مطالبات سننے کی ان کو اکامونڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے آپ کا مدد سیمینٹی تھری کا کانسٹیوشن ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس پر عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ آدھا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اسی سے اچھا سیمینٹی تھری کے کانسٹیوشن کے ساتھ ساتھ جو سیمینٹی تھری کے کانسٹیوشن میں ایک آرٹیکل تھری ہے کہ جو جتنا کام کرے اس کو اس کی عجرت دی جائے اور اس کمیٹی کے ایک ممبر تھے شیخ محمد رشید ان کا یہ دعویٰ اور درست دعویٰ ہے کہ یہ شک انہوں نے رکھوائی تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت شک ہے کہ ایکوال جسٹس کی طرف لے کر جاتی ہے اس شک پر کیوں نہیں عمل کرنے کی بات کی جاتی ہے بلکل صحیح ہے اچھا تو میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے اس حالات میں پاکستان جب وائلنس کی لہر میں ہے اور اس کی کئی ریزنس ہیں اس کا کیسے صدعباب کیا جائے یہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور آپ جیسے انٹلیکچل لوگوں کی رائے میرا خیال بڑی کارگر ثابت ہو سکتی ہے دیکھیں بھی اس کا کوئی علاج جو ہے وہ کوئی صدری نسخہ تو اس کا موجود نہیں ہے یقیناً اس لیے کہ یہ آپ حالات جو ہیں آپ کے اپنے خود پیدا کر رہے ہیں یہ باہر سے نہیں آئے پھر وہ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم نے ایک قومی رویہ یہ بنا رکھا ہے دوسروں پر الزام لگانے کا سارے جو معاملات ہیں ان کی ذمہ دارے دوسروں پر ڈالتی ہیں آپ نے جب سوویٹ یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا زیاوالحق زیاوالحق نے آج آج تک جہاں پہ ہر مسلمان اسرائیل کی تباہی کی بات اور اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے لیکن سوویٹ یونین کے خلاف آپ کی انٹلیجنس ایجنسیوں نے موساد کے ساتھ مل کر کام کیا ہے درست کیا ہے را کے ایجنٹ بھی تھے با وڈ ورڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو سی اے کے ڈائریکٹر تھا جی سیکر وار آف دس ایجا پھر پھر یہ ہے کہ اس زمانے میں پیسہ مال کمایا بہت کچھ بنایا اور وہاں سے جو فارغ ہوئے لوگ سوویٹ یونین کے واپسی اور انعدام کے بعد وہ آج تک آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کی حالانکہ بظاہر پرویز مشرف کی حکومت جو ہے وہ دس سال گیارہ سال دس سال سے وہ یہاں پہ دست گردی کے خلاف ہو رہی لیکن میں تو بار بار لکھ بھی رہا ہوں اپنے کانموں میں اور کہتا بھی ہوں کہ ان کی سرپرستی کی گئی سرکاری سطح پر پرویز مشرف دور میں پرویز مشرف گورنمنٹ میں خود اس گورنمنٹ نے یا اس گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے یا اس کے ایک حصے نے ذمہ دار تو وہی ہیں نا یعنی اس قسم کے دستاویزی ثبوت سامنے آئے ہیں آپ کتابی شکل میں موجود ہیں کہ ایک ٹرک پکڑا گیا اسوات میں آج سے دو سال پہلے ناکے پہ جو چھوٹے افسر تھے انہوں نے پکڑنے اسلے سے بھرا ہوا اور آلہ افسروں کو اطلاع کی گئی تو اسلام آبات سے حکم ملتا ہے کہ اس کو جانے دو اور وہ فضلاللہ کے اس پر اڈے پہ جا رہا تھا تو یہ تھا کہ بدقسمتی سے زیاء الحق نے بھی جہاد جو حصہ کیا کوئی اسلام سے محبت میں نہیں بلکہ ڈالر کمانے کے لیے اور پرویز مشرف کی حکومت کا بھی یہ تھا کہ یہ خطرہ ختم نہیں ہونا چاہیے یہ رہنا چاہیے بظاہر اس کی مخارفت کر رہا ہو اور اپنے اقتدار کو دوام بکشنا ہے تو یہ بدقسمتی ہے اس کو اب ہم اگر سمجھیں کہ اگر اس کو فورا نہیں اچھا عام لوگوں کا میری یہ ذاتی رائے ہے اور تجربہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی ہمدردیاں کیونکہ اس ملک کے عام لوگ جو ہیں ہر آج بھی وہ اسلام یا شریعت یا اس کو سمجھتا ہے کہ سب بیمائیوں کا علاج ہے بلا طور پر اس کا عقیدہ ہے یہ اس کے دل کی بات اس کے خون میں شامل ہے تو جو آدمی بھی نام لیتا ہے اسلام کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم آختیں نہ کرتے یہ طالبان قاضی ہو صوفی محمد وغیرہ جو انہوں نے معاہدہ کیا اور پھر توڑا اور کیا تو لوگوں کی عام ہمدردیاں جو ہے بہت زیادہ حد تک ان کے ساتھ تھی اس وقت نہیں ہیں یہ ہماری اب اب ان کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں یہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ یہ چیز خود ایسے صورتحال پیدا ہو گئی کہ عام لوگ ایک دم سے ان کے مخالف ہو گئے اس سے فیدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اس جذبے کو لوگوں کی اس جذبے کو کیونکہ میں تو تین سال سے یہ لکھ رہا ہوں کہ اگر اس خطرے کا مقابلہ کرنا ہے تو حکومتی سطح پر بھی بلکل ممکن نہیں ہے عوامی سطح پر ممکن ہے بلکہ عوامی سطح پر اس کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے درمیان موجود ہیں لوگ ان کے حمدرد تو اگر ہم لوگوں کو اس پہ مائل کر لیں اور اگر لوگ کنونس ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے بھی دشمن ہیں عوام کے بھی دشمن ہیں ملک کے بھی دشمن ہیں تو وہ ساتھ جائیں گے آپ کے حکومت کے صرف اسی صورت میں مقابلہ ہو سکتا ہے اور یہ صورت اس وقت آگئی ہے سامنے اچھا حمید اختر صاحب آپ نے درمیان میں بات کی تھی کہ آپ پیپرز پارٹی کو اسی پرسپیکٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایک پروگریسی پارٹی ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرنے کا آپ کا ہے نہیں ہمارے لئے کوئی راستہ ہی نہیں آرہا ہے اچھا ہم کس کو سپورٹ کریں آرہا ہے پچاس سال اس ملک میں مسلم مسلم لیگیوں کی مختلف مسلم لیگیوں کی حکومت نہیں ہے کیا کارنامہ انہوں نے اگر قائد ازم کو پتا چلے اس مسلم لیگوں کا کیا کارنامہ انجام دیا کوئی کام کیا انہوں نے کوئی ملک کی بہتری کی پھر یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا بھی ہم نے زیادہ لکھ کی حکومت میں دیکھ لی اس میں نوازدہ نصر اللہ مرہوم اور جماعت اسلامی کے ممبر بھی شامل تھے انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہمیں اور پھر سرحد میں مولویوں کی حکومت رہی یہاں میں سارا سواد کا جو مسئلہ کڑا کیا یہ اسی حکومت کا پیدا کردہ ہے تو ظاہر آئے کہ ہمارے لیے تو اب بھی ایک ہی راستہ ہے بچنے کا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں اور چاہیں ہمارے میار میں پیپلز پارٹی نہ اترتی ہو تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دینے کے سوا کچھ جارہ نہیں ہے شکریہ جناب حمید اختر صاحب آپ کی بڑی مربانی کے آپ تشریف لائے اور آپ نے ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہسٹوریکل پرسپیکٹی میں ہمیں اپنی گفتگو سے آگاہ کیا یہ تھے دانشور اور سیاسی کارکون ماضی کے جناب حمید اختر آپ نے ان کی پاکستان خطے اور دنیا میں پروگریسی سیاست اس کی تاریخ اور اس کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو سنی شکریہ اور خدا حافظ